وفاقی بجٹ سال دوہزار تیس چوبیس پیش کر دیا گیا بجٹ میں ریلیف نہ ملنے پر گھریلو خواتین پریشان بڑتی مہگائی میں خواتین کے لیے گزارہ کرنا مشکل ہو گیا ہے خواتین کا کیا کہنا ہے مزید بتاری امولتان سے سہیرہ تاریخ ملی سال دوہزار تیس چوبیس کے لیے بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے بجٹ میں جہاں ہم دیگر طبقوں کی بات کریں وہیں خواتین کے لیے بجٹ میں کچھ خاص ریلیف نہیں دیا جا سکا کاروبار کرنے کی خواہش مند خواتین کو بھی ٹیکس میں جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے لیکن جو گھریلو خواتین ہیں یا گھر کا بجٹ جو چلاتی ہیں ان کو کوئی خاص ریلیف نہیں مل سکا میک اپ کی بات کرنے یا دیگر چیزوں کی سب پر اضافی ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں خاتون ہمارے ساتھ ہیں ہمیرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی بجٹ سے کیا توقع تھی اور کیا ہوا ہے بجٹ وہی روایتی بجٹ ہی ہے اور جو گھریلو عورت ہے اس کے لیے تو بہت ساری مشکلات ہیں بجٹ کو اگر آپ دیکھیں تو گیس بجلی یہ تو گھریلو آئٹمز ہیں کے اوپر تو چھوٹ دینی چاہیے اور یہاں تک کہ جو میٹرز ہیں ان کے بھی انہوں نے کرائے جو ہم نے پے کیوں میں ہیں ان کے کرائے لگا دیے گئے ہیں اور وہ اتنے کرائے ہیں کہ وہ ہم پے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پانچ سو پر میٹر کر دیا گیا ہے کرایا ہے اور میک اپ کے حوالے سے یہ میں کہوں گی کہ وہ ہی ایک سنف نازف کے لیے ایک بناو سنگھار کا آئٹم ہے تو وہ بھی انہوں نے مہنگا کر دیا ہے اور لیڈر آرٹیکلز جو خواتین کے جوتے بیگز یہی خواتین کے بناو سنگھار کی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے مہنگی کر کے تو عورتوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا ہے تو عورت نہ گھرے لو اس میں سروائب کر سک رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو میک اپ کے اس میں یا بناو سنگھار کے اس میں اسے بالکل ہی انہوں نے دبا کے رکھ دیا ہے یہ کیا کہیں گی کچن کا بجٹ اب کیسے چلائیں گی کیا مہنگائی ہوئی ہیں چیزیں بہت مہنگی ہر چیز مہنگی کر دی گئی ہے اور یہ تو انہوں نے بجٹ کو شو آف کرتے ہی انہوں نے مہنگائی کا بتا دیا ہے اور بجٹ میں کوئی ریلیف میرے آخرین خیال کے دیا گیا ہے اور اس مشکل حالات میں گھرے لو عورت کا سروائب کرنا بہت مشکل ہے بلکل ان حالات میں گھرے لو خواتین کا جو سروائب کرنا ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے ہمیرہ کا بھی یہی کہنا ہے اور دیگر خواتین کی بھی اس حوالے سے اسی طرح سے ملی جولی رائے ہے کہ خواتین کو بجٹ میں کوئی خاص ریلیف نہیں کا خواتین ملاجلہ ردعمل دے رہی ہیں بہت شکریہ سہرہ تارک اب آپ کو بتائے صرافہ بزار ڈیرہ غازی خان کے تاجر کہتے ہیں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے اینڈن روز مرا ضروریات کی اشیاء دوائیاں کسی بھی چیز کی قیمت کم نہیں کی گئی تاجر پریشان ہے کہ مہنگائی کا یہی عالم رہا تو بازاروں کے ویرانی برقرار رہے گی ان کے دکانداری بہتر نہیں ہو پائے گی اس حوالے سے ڈی جی خان سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ آشیر شفاق بجٹ سال دو ہزار تیس چوبیس وفاق کی جانب سے پیش کر دیا گیا ہے گودشتہ روز اور اس حوالے سے تاجروں کی جانب سے کیا کہنا ہے بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں صرافہ بزار میں ہم موجود ہیں ڈی جی خان کے تاجروں کی کیا اپنین ان سے جانتے ہیں بات کرتے ہیں سب کیا کہنا چاہیں گے بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیسا دیکھتے ہیں کیا کہیں گے اسلام علیکم جی بجٹ ہمیں اس بجٹ سے بہت سی امیدیں وبستہ تھی کہ یہ بجٹ جو ہے نا عوام دوست بجٹ ہوگا لیکن اس بجٹ میں عوام کے لیے کوئی بھی چیز نہیں انہوں نے رکھی ہر چیز مہنگائی سے تر ہے ہمیں امید تھی یہ بجٹ جو ہے نا انسان دوست عوام دوست بجٹ ہوگا عساق ڈار سے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی تھی لیکن عساق ڈار صاحب کچھ بھی نہیں کر سکے مہنگائی کا ایک طفان ہے جو روز منڈر کے آ رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ روح سے تیل لیا انہوں نے دو دن پہلے مسدد ملک صاحب کہہ رہے تھے تیل ہم سستہ کریں گے تیل بھی انہوں نے سستہ نہیں کیا کوئی چیز بجٹ میں انہوں نے سستہ نہیں کی حالانکہ عوام یہ امید لگائے ہوئے تھی کہ میں اس دفعہ بجٹ جانا بہت اچھا ہوگا اور عوام کو بڑا ریلیف ملے گا لیکن بڑا تو دور کی بات ہے انہوں نے چھوٹا ریلیف بھی نہیں دیا آپ بزاروں میں دیکھیں کوئی کاروبار نہیں ہے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں صرافہ بزار میں ہمارے تین چار ہزار جو کاریگر ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں کام کا کوئی حال نہیں ہے مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی خدا کا واسہ حکمرانوں کوئی آنکھیں کھولیں اور عوام کے لیے کچھ اچھا سوچیں تاکہ ہم بھی آپ کے لیے کچھ اچھا سوچیں اسلام بجٹ کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو ڈی جی خان میں صرافہ بزار میں موجود ہیں صرافہ بزار میں جو تاجر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام دوست بجٹ جو ہے وہ پیش نہیں کیا گیا ہے مہنگائی ویسے ہی ہے مہنگائی کم نہیں ہوئی غریب اچھے داموں پر اچھی گاڑی ملنا تو شہریوں کے لیے خواب ہی بن کر رہ گیا ہے آئے روز قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں کیا نئے سال کے بجٹ کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں کوئی کمی واقع ہوگی یا اسی طرح آسمان سے قیمتیں باتیں کرتی رہیں گی اس بارے میں جانتے ہیں مولتان سے ہمارے نمائندے اون عباس سے جب بلکل بات کی جائے اچھے داموں پر اچھی گاڑی ملنا تو پاکستانیوں کے لیے خواب پر خرگوش کے ماند ہے جس طرح سال دوزار بائیس تیس کا بجٹ وفاقی اسمبلی میں پیش کیا گیا تو ہر شہری کے ذہن میں ایک سوال ابر کر سامنے آرہا ہے کیا گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی اسی والے سماثات بات کرنے کے لیے موجود ہیں پرنسپل ڈیلر آف کار اسوسیشن دیکھیں ہم لوگ کی جو جی ڈی پی ہے وہ چار پرسنٹ آٹوموبیل انڈسٹری سے جنریٹ ہوتی ہے انفورچنٹلی بجٹ میں اس کو وہ حصہ نہیں دیا گیا وہ امپورٹنس نہیں دی گئی ہاں خوشخبری ان کمپنیز کے لیے جو آگے فیوچر پلان کر رہی ہیں کہ وہ الیکٹرک گاڑیاں لے کر آئیں گی کیونکہ بیٹریز کی کسٹمز امپورٹ ساری انہوں نے جتنے بھی ٹیکسز تھے اس کے اوپر وہ ویو آف کر دیا یہ بھی بتا دیجئے گا جس طرح سے بجٹ میں آپ نے بتایا کہ کوئی کم ہی ہمیں گاڑی کیوں کی مطابق میں نظر ہوتی دکھائی دیتی تو جو بزنس ہے آٹوموبائل کا کافی متاثر ہو رہا ہے تو کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے کہ کیا ایفرٹس کرے کیونکہ آٹوموبائل انڈسٹری چار پرسنٹ تک ہماری جی ڈی پی میں یہ ایک ویلیو ایبل ایک جو اپنا کانٹریبیوشن ہے کرتی ہے بلکل میں اپیل کروں گی گورنمنٹ سے کہ کچھ ایسا کر دیں کہ جتنے بھی سیکرڈیز آ رہے ہیں کیونکہ منیفیکچرنگ تو میں نے پہلی آپ کو کہا کہ نہیں ہو رہی پاکستان میں اسیمبلنگ ہو رہی ہے تو ان کی جو کٹس اسیمبل ہو رہی ہیں جو ادھر کٹس آتی ہیں باہر سے اور وہ اسیمبل ہوتی ہیں اس کی کسٹم ڈیوٹی کچھ کم کریں اس کے اوپر تھوڑی سی کنسیشن دے کیونکہ یہ ایک سرکل تھا بزنس کا جو چل رہا تھا وہ سرکل رک گیا جتنی بھی ڈیلرشپس ہیں یا جتنا بھی آٹو موبیل کا بزنس ہے فیکٹریز ہیں اس کی وائیبیلیٹی کو دھیان میں رکھیں یہ بھی ایک سسٹم ہے معیشت کا پیہ چلاتا ہے ایک میجر رول ہے اس کا اس معیشت میں تو کائنگلی اس کے اوپر نظر سانی کریں بہت آپ نے بجٹ بڑا دیا ہے لیکن اس میں آٹو موبیل کے حصہ بہت ہی چھوٹا تھا بہت ہی بڑا بجٹ دیا گیا ہے لیکن اس میں جو آٹو موبیل کا پورشن تھا وہ بہت ہی کم اسے دیا گیا ہے یہ کہنا تھا سالح حسن زائبہ کا اور یہ بھی ساتھ ساتھ مطالبہ کر رہی تھی گورنمنٹ سے کہ جو آٹو موبیل کا سیکٹر ہے اسے زیادہ ریلیف دینا چاہے کیونکہ کئی جو افراد ہوتے ہیں جو انڈسٹریز ملکتے ہیں مسلم لیگنون کی مرکزی چیف آرگنائزر مریم نواز کل سابق وفاقی وزیر جعوید علی شاہ کی دعوت پر ملتان پہنچیں گی مریم نواز شریف شجاباد میں یوت کنونشن سے خطاب بھی کریں گی یوت کنونشن کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے ملتان شہر سے مسلم لیگنون کی مرکزی ریلی کل چار بجے گھنٹا گھر سے یوت کنونشن کے لیے روانہ ہوگی اس بارے میں مزید جانتے ہیں جنید انور سے آجے بالکل مسلم لیگنون کی قائد مریم نواز شریف کل ملتان آئیں گی مریم نواز شریف شجاباد کے اندر یوت کنونشن سے بھی خطاب کریں گے اس حوال سے مسلم لیگنون کی جو قیادت ہے وہ متحرک دکھائی دیتی ہے ملتان شہر سے بھی کافلے شجاباد کے لیے روانہ ہوگے اس سکت ڈویجنل جنرل سیکٹری مسلم لیگنون سابق رکھنے قومی سمنی شیخ تارکشی تمہار سامنے سے بات کریں گے شکس اب کل مریم نواز شریف کے حوالے سے کیا شیڈیول ہوگا اور ملتان سے کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ کافلے ہیں وہ روانہ ہوگا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسلم لیگنون کے کارکنوں کی خوش نصیبی ہے کہ مریم نواز صاحبہ بزی اللہ ملتان میں شجاباد تشریف لارہی ہیں اور یہاں پہ ہر کارکن اور ہر دوست جو ہے اس کنمنشن میں جانے کے لیے بیتاب ہے اور الحمدللہ اتنا اچھا رسپانس ہے لوگوں کا کہ ایک سما بنا ہوا ہے یہاں پہ کل کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ شجاباد میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ شجاباد کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے جو یوت کنمنشن کے حوالے سے ہے اور اس میں ملتان سے بھی بہت بڑے بڑے کافلے شجاباد کل جائیں گے اور ایک بڑا مین مرکزی کافلہ جو ہے وہ گھنٹہ گھر سے انشاءاللہ تعالی چلے گا چار بجے اور پانچ بجے تک ساڑھے پانچ بجے تک شجاباد مہنچ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دورہ ہے یہ ایک بہت اہم دورہ ہے جو انشاءاللہ تعالی جنوبی پنجاب کے حوالے سے اس کی ایک نئی تاریخ رکم کرے گا اور یہاں کے جو ہے بڑے بڑے جو لوگ ہیں بڑے بڑے جو چیرے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کامیاب ترین کل کا پروگرام ہے بلکل سیکٹری شیخ طارشید کا کہنا ہے کہ کل کا یوت کنونشن جو ہے وہ کامیاب یوت کنونشن ہوگا گھنٹہ گر چوک سے بھی مسلم ریگ نو جو ایک بڑا کامیاب شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں جہانیہ میں گورنمنٹ گرل سکول چیک ایک سو اٹھارہ دا سار کو اپگریٹ کر دیا گیا ہے سکول کی کمپیوٹر لیب کا افتتا بھی کر دیا گیا ہے افتتا سابق ایم پی اے حاجی اتاو رحمان اور سی او ایڈوکیشن سوہیب امران نے کیا ہے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ امجد حسین بوٹر سے جی آگاہ کیجے گا ہمیں میں اس وقت جہانیہ کے نوائی چیک ایک سو اٹھارہ دا سار میں موجود ہوں یہاں جو گرل سکول ہے اس کے کمپیوٹر لیب کی اپگریٹ کیا گیا ہے جس کی جس کا جو آج افتتا ہے وہ حاجی اتاو رحمان صاحب ایم پی اے صاحب نے کیا ہے میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر سمیرہ نسیم ڈی ای او جو فیمیل خانیوال موجودہ مزید سے بات کرتے ہیں میں نے بتائے گا کہ آج کمپیوٹر لیب کا افتتا ہوا ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمان الرحیم جی آج ہمارا گورنمنٹ گرلز ہائی سکول ایک سوٹھارہ ٹین آر میں جو کمپیوٹر لیب ہے اس کا افتتا ہوا ہے کافی عرصے سے یہ اس کا افتتا جو تھا وہ پینڈنگ تھا تو بچے اس کو نا استعمال نہیں کر پا رہے تھے لیکن آج اس کا باقاعدہ افتتا ہو گیا ہے جس کی خصوصی کاوش جو ہے حاجی اتاو رحمان صاحب نے کیے اور جن کا ساتھ ہمارے سی او ایڈوکیشن محمد سوہی بیمران صاحب نے دیا ہے اور آج یہاں کے بچی اور ٹیچرز بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آج کو جو دور جا رہا ہے یہ ای لرننگ کا دور جا رہا ہے ڈیجیٹر لرننگ کا دور جا رہا ہے اور اس کا فنکشنل ہونا بہت زیادہ ضروری تھا میں سمجھتے ہوں کہ بچے اسے جدید طرز پر تعلیم حاصل کریں گے چاہے ہمارے سائنس کے ہیں کمپیوٹر کے ہیں دوسرے سبجیکٹ کے بچے ہیں تعلیم حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اپنا نام ملک و قوم کا نام روشن کریں گے اس کے ساتھ اور بھی ہمارے تحصیل جہانیاں میں پروڈجیکٹس جو ہیں ہمارے سیو ایڈوکیشن اور چودری عطا و رحمان صاحب کی قابشوں سے چل رہے ہیں اور جو آپ انکریب ان کے افتتہ دیکھیں گے جس کے اندر ای لائبریریز ہیں اور اس کے علاوہ ڈیجیٹر لرننگ سمارٹ بورٹس جو ہیں وہ بھی کافی سارے اداروں کو دیے جارے ہیں تو الحمدللہ ہمارے تحصیل جہانیاں جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں بہت پروڈجیکٹس ہوتی جاری ہے جیسے کہ میڈم ڈاکٹر سمیرہ نصیم صاحب کا کہنا ہے کہ جو آج بہترین سہولیات میں عصر آئیں گے اس کے علاوہ یہ بھی کہنا ہے کہ جو پنجاب حکومت کی قاوش ہے جو دوسرے سکولوں میں بھی امجد حسین بٹر بہت شکریہ ٹرانسپورٹرز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت مسلسل کم ہونے کے باوجود عوام کو ذرہ برابر بھی ریلیف دینے پر امادہ نہیں دکھائی دیتے بہاولپور میں سیکیٹری ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی کی طرف سے قرائے نامے میں کمی کا اعلان تو کیا گیا مگر ٹرانسپورٹرز سراپا احتجاج ہو گئے ٹرانسپورٹرز کا کیا کہنا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہر جوئیہ سے مزید تفصیلات کی قیمتوں میں کمی کی گئی اس کے بعد جو سیکیٹری آٹی ہیں ان کے مطابق قرائے نامے میں بھی کمی کی گئی ہے جو بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز کو کافی شکوش کہتے ہیں کہ قرائے بھی کم ہو گیا ہے اس کے بعد وجود ہمیں جو بیجا چلان کیا جاتے ہیں اور گاڑیاں جو ہیں وہ تین تین چارچر دن ہماری کھڑی رکھی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کاروبار جو ہے اس میں کافی نقصان ہو رہا ہے یہاں پر جو احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا کہتے ہیں کیا مطالبات ہیں کیوں احتجاج کر رہے ہیں مطالبات یہ ہیں جی حکومت پنجاب کی طرف سے کراہوں میں کمی نمائیاں کہا ہے سیکیٹری آٹی اور ڈی سی صاحب نے ہمیں بلایا تھا جو ہم نے کرایا کم کیا اس میں سے صرف دس ربے کا فرق پڑتا تھا لیکن انہوں نے کہا جی یہ تیس ربے کم کیا جائے ہر سٹاپ کے مطابق اور ان کے مطابق ہم نے تیس ربے کم کیا جو ایک سو سی ربے پہلے کرایا تھا اس کا ہم نے ڈیڑ سو کیا جو کہ ہمیں یہ وارے نہیں کھاتا اتنا کیونکہ تیل مہنگ ہے سپیر پارڈ مہنگ ہے ٹیر مہنگ ہے صرف ڈیزل میں کمی نہیں ہوئی بیٹری کا ریڈ بھی بڑھا دیا ہے ٹیروں کا ریڈ بڑھا دیا ہے سپیر پارڈ کا ریڈ بڑھا دیا ہے اس کے بعد دو دن یا چار دن گاڑی کو اندر کھڑی کر دینا یہ غریب ڈرائیور ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے جو یہ بیچارے اپنی بھوک کی وجہ سے ان کو پریشان یہ اس بات کی لہذا ہمیں جو بھاری چلان ہے کتنے دن گاڑی ہم اندر رکھی جاتے ہیں تین چار دن رکھی جاتے ہیں پھر کیا مطالبات ہیں زل انتظامیات سے زل انتظامیات جی ہمارا یہ مطالبات پورا چاہ جائے بلکل جی مطالبات پورے کیا جائے ہیں جو جا بجا گاڑی بند کر دینا ہے اور ساتھ جو چلان کے جاتے ہیں مطالبات تنسلیم کیے جائے ہیں بہت شکریہ تاہر جوئیہ بولٹنگ میں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں بہاولپور کے شہریوں کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا فائدہ پہنچانے کے لیے زل انتظامیات آخر کار متحرک ہو ہی گئی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر بہاولپور فاروق کمر کا کیا کہنا ہے جانے گے محمود زہیر سے بہاولپور میں پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے بعد ڈیپٹی کمیشنر یا زل انتظامیات جو متحرک ہوئی ہے عوام کو اس کا ریلیف دلوانے کے لیے اور اسے حوالے سے ایک اہم میٹنگ لی ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فاروق صاحب نے جنہوں نے کوشش کی ہے کہ عوام کو ریلیف ملے سر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو عوام کو ریلیف ملے خاشیہ خورد و نوش میں اس کی میٹنگ لی ہے ذرا تفصیل بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے میٹنگ کیا پرائیس فکسیشنل کمیٹی کی ڈیپٹی کمیشنر صاحب کی ہدایت کے اوپر اور اس کا پرپس یہ تھا کہ جیسے فیول کی پرائیس گورنمنٹ نے اس میں ریلیف دیا لوگوں کو تو اس کا ٹریکل ڈون ایفیکٹ ہونا چاہیے پبلک کے اوپر اسی حوالے سے تمام سٹیکھولڈر سے ہماری بیٹنگ تھی جس میں پرائیس کنڈول مجسٹریٹ تھے جس کے اندر ہمارے کرین ایسیشن والے تھے جو ہماری سیول سوسائٹیز کے لوگ تھے تو ہم نے اس میں اس حوالے سے یہ ڈسکیشن کی کہ ہم اس کو پرائیسز کو جو گورنمنٹ نے ریلیف دیا ہے فیول کی پرائیسز میں جو کمی کی ہے اس کو ٹریکل ڈون ایفیکٹ ہو اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے ملتان کی نسبت کتنی اشیاء پر کتنی چیزوں میں کتنی قیمتیں کی کمی کی جی بالکل ہم نے اس حوالے سے جو سپیشلی ڈالیں تھیں ان کے ریلیف پہلے کافی ہائے تھے اب یہ جیسے ٹریکل ڈون ایفیکٹ ہوئے لوگر فیول کی پرائیسز ہوئی ہیں تو ہم نے کافی کمی بیشی کی ہے دال مواش دال مونگ اور ہم جیسے ہماری جو دال مونگ اس میں ملتان کی نسبت ہم نے کم از کم دس روپے کا اس میں ریلیف دیا ہے اور جتنا ہو سکتا تھا میکسیم ٹرائی کیے کہ سارے جو ہمارے یہ جو ایزنشل ایٹم ہیں ان میں کمی کی جائے چاول کے ریٹس جو آپ کے سرکاری ریٹس ہیں ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا جو بھی آپ سرکاری ریٹس بناتے ہیں چکن ہو دالے ہو چاول ہو اس ریٹ پہ مارکٹ میں فروخت نہیں ہوتے بلکہ بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کی کیا وجہ کیا پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کام جی اس میں ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم مسلسل ذل انتظامی اس حوالے سے کام کر رہیے ہم نے بڑی سختی سے ڈیریکشن کی ہے کہ تمام پرائس کنٹرول میجسٹریٹ جو ڈی سی کے تیہ کے ویر ریٹ ہیں ان کے اوپر اگر کوئی مہنگا ایٹم بیجتا ہے تو ہم سختی کے ساتھ اس پہ ہدایت ہے کہ جرمانے کیے جائیں اور جرمانے ہو بھی رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں پہ جو باولپور ڈسٹرک ہے یہ تھرڈ نمبر پہ ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے اور اس پہ سختی سے کریک ڈون کیا جائے آج بھی اس پہ ڈی سی اپ کی ہدایت کے اوپر ہم نے یہ انشور کرایا ہے کہ جو مہنگے داموں جو پرائس ہائک کرے گا اس کے اوپر کریک ڈون کیا جائے گا کریک ڈون کیا جائے گا ان لوگوں خلاف جو چیزوں کی کریک ڈون کیا جائے گا بہت شکریہ محمود زہیر آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے آپ کو بتائیں بارشوں کا سلسلہ ختم ہوتے ہی گرمی کے شدت میں اضافہ ہونے لگا جنوبی پنجاب کے دیگر شہریوں کی طرح دنیا پور میں بھی سورج نے اپنے تیور دکھانے شروع کر دیئے گرمی کے شدت کو کم کرنے کے لیے راہ گیرو اور شہریوں نے سردائی کے سٹالز کا روح کرنا بھی شروع کر دیا ہے سوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندہ یاکوب طاہر سے جی آگاہ کیجئے گا میں اس وقت دنیا پور میں موجود ہوں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہاں پر ایک دیسی جو ہے گھوٹے کا سٹال یہاں پر لگایا گیا ہے جہاں سے دودھ راہ سے لوگ آ کر گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں اس وقت ایک راہ گیر میرے ساتھ موجود ہے مزید سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی آپ بنائیں گے کہ آپ جو یہ پی رہے ہیں تو اس سے کیا فیدہ ہوتا ہے یہ شربتِ بادام ہے اور جو سفر میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور پیاس لگتی ہے اس کو بجانے کے لیے اپنی سفری تھکاوٹ کو تکلیف کو دور کرنے کے لیے یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے جو یہاں ہمارے دنیا پور میں ہے تو یہاں سے جو ملتان جانے والے لوگ ہیں اور دوسرے دیگر علاقوں میں جو دور دراز سے آتے ہیں کروڑ پکا میلسی سے باولپور سے یہ راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ یہاں ضرور پیتے ہیں آج بلکل جو دور دراز سے آتے ہیں وہ یہاں پر ضرور پیتے ہیں یہ لوگ بھی جو ہے ڈیرہ غازی خان کے علاقے کے ہیں اس وقت جو کہ ہے جو یہاں پر گھوٹے والے ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس چیز میں کن کن چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم سر میرے نام گلامہ بہا سے سردائی کا کام کرتا ہوں اس میں بیدام لچی کالی میرچے گلاب کے پھول ساری چیزیں ڈالتے ہیں دور دور سے آدمی آتے ہیں یہاں پینے ہیں ہمارے پاس جی بلکل ان کا کہنا یہی ہے کہ دور دراز سے لوگ آتے ہیں جو کہ گرمی کی شدد کو کم کرنے کے لیے ان کا کہنا یہی ہے کہ بیدام خسکاس اور جو خاص طور پر اس میں گلاب کا آرک اور گلاب کے پھول بھی ڈالے جاتے ہیں تاکہ گرمی کی شدد کو کم کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہوائی جہاز پر تو ہر کوئی سفر کرتا ہے مگر جھنگ اور کبیر والا کے تین رہائشوں نے پیدل بیت اللہ کا سفر شروع کر دیا سفر کرتے ہوئے آج پانچ دن گزر چکے مزید جانتے ہیں حسن ملک سے ہوائی جہازوں پر تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہر کوئی جاتا ہے حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے لیکن آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ گھر حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں اور آج ان کا پانچمہ روز ہے اور یہ ملتان سے گزر رہے ہیں آج پانچمہ روز ہے جو یہ پیدل چلتے ہوئے ان کی سٹارٹنگ جو ہوئی یہ کبیر والا سے ہوئی اور جھنگ کے علاقوں سے ہوئی اور یہ وہاں سے پیدل سفر کرتے ہوئے آج یہ ملتان سے گزر رہے ہیں جناب سب سے پہلے تو آپ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر بلائے آپ اپنا نام بتائیں گے اور آج آپ بتائیں گے آپ کا کون سا دین ہے جس میں آپ سفر کر رہے ہیں میرا نام ہے نزاکت علی تو آج ہمارا پانچوہ دن ہے ہم آج کے سفر شروع کر رہے ہیں پانچوہ دن سے ہم یہ عظم لے کر نکلے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں اور روز رسول دیکھیں تو آپ سب دعا کریں کہ ہم انشاءاللہ خیر و خیریت سے پہنچ جائیں خیر و خیریت سے پہنچ جائیں جناب آپ کا کیا نام ہے اور آپ کس عظم کے تحت نکلے ہیں پیدل سفر کرنا اتنی گرمی میں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے آپ کو ایک سال کا تقریباً وقفہ لگے گا میرے نام ہے محمد عشان میں زیلہ جانگ سے ہوں اور الحمدللہ ہمارے دو ساتھی پہلے گئے تھے جانگ سے پیدل ان دوزار بائیس میں گئے تھے دوزار بائیس میں واپس ہیں اور ان کو دیکھ کہ ہمیں بھی جذبہ ہوا ہے کہ یار ہم بھی نکلیں ہم جوان ہیں ہمیں حق بنتا ہے چلو گھر میں مطلب وصولیات نہیں ہیں ائر لینڈ پہ جانے کی تو ہم پیدل سفر اس لیے شروع کیا ہے ہمارے ساتھ تیسرے شخص بھی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جناب آپ کو بہت مبارک ہو ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا کیا عظم لے کر نکلیں اور کیا کیا کہنا چاہیں گے اسلام علیکم ہم نے عظم یہ لیا ہے کہ ہم نیکی کی راستے میں نکلیں اللہ کی رضا کے لئے نکلیں اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم روزانہ کا بیس کلومیٹر سفر تیہ کریں گے اور لوگوں کی دعائیں لیتے جائیں گے اور لوگوں کو دعائیں دیتے جائیں گے ان کے جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا ایک سال کا سفر ہے جو لگے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے گھر جا کر حج کریں گے حسن ملک اپ ڈیٹ کے لئے بہت شکریہ اب آپ کو بتائیں لیگی راہنما میاں امتیاز احمد کی قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے ملاقات ملاقات لندن میں قائد مسلم لیگ نون کے گھر میں ہوئی ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا میاں امتیاز احمد نے زلہ میں کی جانے والی کعوشوں کے حوالے سے بھی بریفنگ دی ہے آپ کو بتائیں لیگی راہنما میاں امتیاز احمد کی قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات لندن میں قائد مسلم لیگ نون کی گھر میں ہوئی ہے عید قربان کی آمد آمد ڈی جی خان میں صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کی احکامات منڈیوں کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر پابل دی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی ویڈیو لنک کے جلاس میں احکامات ڈی جی خان میں کپاس کی کاشت گندم کے خریداری مہم کا بھی جائزہ لیا آپ کو بتائیں کہ انتظامات کے احکامات یہ ہیں عید قربان کی آمد آمد ڈی جی خان میں صفائی اور سیکیورٹی کے انتظامات کے احکامات منڈیوں کے علاوہ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر پابند دی کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے ویڈیو لنک کے جلاس میں احکامات